میری طرف سے تمام دوستوں کو بادب السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا فرینڈز حکیم اتفاق حسین کیسے ہیں میرے بھائی میرے دوست اللہ آپ کو خوش رکھے جیتے رہیں میری تقریباً تمام ہی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اللہ شاد و آباد رکھے آپ کو آپ کا گھرانہ ہمیشہ استا کھلتا رہے اللہ کوئی غم نہ دے صدا آباد رہے آپ اور اللہ پاک دشمنوں کی نظروں سے ہمیشہ آپ کو دور رکھے اور اللہ پاک بد نظر والے سے بھی آپ کو دور رکھے اور ہر میدان میں اللہ پاک کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور آپ کے گھر کی تمام دکھ تکلیفیں میرا رب تعالیٰ دور فرمائے آمین آپ بھی آمین کہتیاں کریں دعا فقیر رحم اللہ اللہ پاک کسی کی بھی آمین سن سکتے ہیں یاد رکھ لینا میری پاک اللہ پاک کسی کی بھی آمین سن سکتے ہیں دوستو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت خلق کے لیے حاضر ہے اسی چینل پر روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جاری ہے جو نئے میمران ہے وہ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو میسج ملتا رہے اور جو ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ساڑھے پانچ سو کے قریب ہماری ویڈیو ہے تو نیچے میری پک ہے اتفاق حسین لکھاو ہے وہاں کلک کر دے تو ہماری تمام ہی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا علاج خود کر سکتے آج دوستو آپ کی نظر ایک فقیدی ٹوٹکا گھریلو ٹوٹکا گھریلو علاج وائٹ بالوں کے لیے جن کے بال وقت سے پہلے وائٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت ہی لاجباب کھریلو ٹوٹکا ہے اسے استعمال کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جن کی ایج فوٹی سے اوپر ہے اس کا ففٹی فٹی چانس ہوگا جو فوٹی سے کم ہیں ٹھارٹی فائف ہیں ٹوٹی فائف ہیں ٹوٹی ہیں تو ان کے لیے لاجباب ہے اگر جن کا نزلے کی وجہ سے بال وائٹ ہیں تو پہلے نزلے کا کیرے کا علاج کریں پھر یہ ٹوٹکا استعمال کریں جن کو نزلہ کیرہ نہیں ہے وہ بیسے ہی اس کو ڈیریکلی یوز کر سکتے ہیں نسخہ سادس ہے یہ نوٹ کریں ایک فقیر کے سینے کا راز ہے کرنا کیا ہے دوستو دو سے تین چھٹکی آپ نے سیاہ مرچ یہ پیسی ہوئی اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اور دوستو دو چمچ لیبو کا رس چھوٹے چمچ دو عدد اس کا رس آپ لے لیں ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ لیں پیالی تو دوستو اس میں سیاہ مرچ ملا دیں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طریقے سے آپ لگا دیں سو جائے کریں اور صبح دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پیاز کا رس پیاز آپ لے لیں اس کا رس نکال لیں رس نکالنے کے بہت سے طریقے ہیں سب سے آسان طریقہ جس جوسر مشین میں ہم گاجر کا سیپ کا رس نکالتے ہیں تو اس طرح آسانی سے نکل جائے گا جن کے پاس مشین نہیں ہے تو وہ کسی بھی کپڑے میں اس کو آپ پیاز کو اچھی طریقے سے پوٹیں گے اور اس طرح نچوڑیں گے تو اس کے خالص رس نکل آئے گا تو دوستو نہانے سے آدھا گھنٹا پیلے پیاز کا رس آپ اتنا نکال لیں کہ آپ کی بالوں کے جڑوں میں یعنی کہ دو بڑے چمچ نکال لیں بالوں کے جڑوں میں اچھی طریقے سے لگا کے آپ بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ نہا لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں اللہ کی جو جڑے آئیں گی اندر سے بلیک آئیں گی وائٹ بال آپ کے جاتے رہیں گے یہ دوستو ایک فقیری نسخہ تھا اس کو کم سے کم آپ ڈیرڈو ماہ کریں ڈیرڈو ماہ کریں تو اللہ کی مہربانی ہو جائے گی اللہ کی رحمت ہو جائے گی تو پھر دوستو آپ یہاں کومنٹس کر کے ہمیں آپ بتائیں گے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رجیلہ